السلام علیکم ورحمت اللہ پیارے بچو آج ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے اس کا میں نے ٹائٹل جو ہے فیوچر آف دی مین کائنٹی ہے مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کا مستقبل ہے اگر پوری انسانیت اپنا فیوچر بہترین بنانا چاہتی ہے اور اچھا کرنا چاہتی ہے تو ان کو آف صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور سیرت کو اور عصوہ حسنہ کو اپنانا پڑے گا تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف کی جو ٹائم لائن ہے اور اس میں امپورٹنٹ ایونٹس ہیں وہ کون کون سے ہیں اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو دیکھیں تو اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائٹ کرتے ہیں ایک وہ زندگی کا حصہ ہے جو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ایک کتاب کے مطابق تین فیزز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے پہلا فیز جو ہے وہ تین سال کا ہے دوسرا فیز سات سال کا ہے وہ تیسرا فیز تین سال کا ہے یہ جو فیزز ہیں یہ اس چیز پہ کٹیگرائز کیے گئے ہیں کہ جیسے جیسے آف صلی اللہ علیہ وسلم کا میدان تبلیغ یا سپیکٹرم بڑھتا گیا ویسے اس کو فیز اب جو فیز ون تھا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم خفیہ تبلیغ کرتے تھے سیکرٹ پریچنگ کرتے تھے جو کہ کچھ گھروں تک محدود تھی اوپن جو سیکنڈ فیز تھا اس میں اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپن پریچنگ کی جس میں لوگوں کو دعوت اسلام کھل کر دی اور اسلام کی طرف بلایا تیسرا جو فیز ہے اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنا اسلام کی تبلیغ مکہ سے باہر پہنچانا شروع کی اس کی ہم تھوڑی تھوڑی ڈیٹیلز آگے چل کے بھی ڈسکس کرتے ہیں اب جو مدین لائف ہے اس کے بھی تین فیزز ہیں فسٹ فیز ہے سیکنڈ فیز ہے اور تھرڈ فیز ہے اب یہ جو فسٹ فیز ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے لے کر صلح حدیبہ تک ہے دوسرا فیز جو ہے وہ بادشاہوں کو خطوط لکھنے سے لے کر فتح مکہ تک ہے تیسرا فیز جو ہے فتح مکہ کے بعد غزوہ ہنیان سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی طرف ملاقات کے وقت تک کہیں تو ہم آگے چل کے اس کو ڈسکس کرتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مین جو ایونٹس ہیں لائف کے اس میں بلادت باسعادت ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رضاعت کے لیے لے جائے گئے وہاں پر آپ نے تقریباً چار سے پانچ سال کا عرصہ گزارا اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ پیش آئے جس کو شکہ صدر کا کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا اس کو زمزم سے دھویا وہ جو واقعہ ہے پھر اس واقعہ کے بعد جو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی انہوں نے ان کو واپس ایک گھر بھیج دیا اپنی والدہ کے پاس اور یہ چھ سال کے عمر میں اپنی والدہ کے ساتھ جب مدینہ کی طرف گئے اپنے نان کا خاندان میں اور اپنے والد صاحب کی قبر کی زیارت کے لیے تو واپسی پہ حضرت آمنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی وہ وفات پا گئی اور اپنے جو غلام ساتھ تھی ان کے ساتھ اب واپس رہے اور اپنے پھر اس کے بعد اپنے دادا کی زیرے گفالت آگئے چھ سال کے عمر دو سال کچھ مہینے اپنے دادا کے ساتھ رہے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دادا کو بھی اپنے پاس بلا لیا اور یہ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے پاس جو اپنے زیرے گفالت آگئے بارہ سال کے عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے ساتھ شام کا سفر کیا پندرہ سال کے عمر میں جنگ یہ فجار میں حصہ لیا اور اور اسی کے کچھ مہینے بعد حلف الفضول ہوا یہ جنگ فجار تھی اس کو فجار اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ ان مہینوں میں ہوتی جن میں جو چار مہینے حرمت والے ہیں جن میں جنگ جو ہے منہ تھی اس لئے اس کو جنگ فجار کہتے ہیں اور حلف الفضول جو ہے یہ ایک معاہدہ تھا جو کہ باہر کے آنے والے لوگ جو حج کے جاتے تھے ان کے حقوق کی حفاظت کے لئے کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہوئی پچیس سال کے عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضر خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کی اور اس کے بعد پینتیس سال کے عمر میں خانہ کعبہ کی تعمیر تعمیر نو کی اور اس میں ایک اہم مسئلہ پیش آئے تھا حجر اسود کو نصب کرنے کا جس میں بہت بڑی لڑائی کا خدشہ تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت و بصیرت سے بڑے بہترین طریقے سے ہنڈل کیا تو یہ ہر واقعہ کی ایک بڑی مفصل تفصیل موجود ہے لیکن ہم اس کو بریفلی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہر واقعہ کو ہم الگ سے بھی مکمل تفصیل سے پڑھیں گے اعلان نبوت کے بعد جو پہلا فیز ہے مطلب ٹوٹل جو اس کا فیز ہے تیرہ سال کے پہلا فیز تین سال کے دوسرا سات سال کے تیسرا تین سال کے پہلا جو فیز ہے یہ اس میں خفیہ تبدیق ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص اور محدود گھروں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے جس میں حضرت خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ویسی آپ کی زوجہ مطرمہ تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علیہ وسلم کے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح کے اور کچھ مسلمان جو ہے اس طرح ہوئے اوپن پریچنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفحہ پر چڑھ کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اچھے گئے اور اس کے بعد جوانا لوگ آپ کے کافی مخالف ہو گئے پانچ نبوی میں پہلا جو اہم واقعہ پیش آیا ہے وہ پہلی حضرت حبشہ تھی جو کہ بارہ مر اور چار عورتوں سے ہوئی حبشہ کے طرف کیونکہ جو وہاں کے نون مسلم لوگ تھے کفار تھے وہ مسلمانوں کے اوپر بہت ظلم دھاتے تھے دوسری جو حضرت تھی وہ چھے نبوی میں ہوئی مطلب آف صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے چھتے سال میں اور اس میں تقریباً 82 یا 83 مرد اور 18 یا 19 فیمل تھیں یہ بھی حبشہ کی طرف ہوئی چھتی ہجری میں جو ایک بڑا اہم واقعہ پیش آیا اللہ تعالیٰ نے اسلام کو تقویت دی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور اس کے تین دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اس سے مسلمانوں کو بہت تقویت دیں لیکن پھر بھی کفار کے مظالم وہ کفار کیونکہ تعداد نہیں جا رہا تھے تو وہ اپنے جو کام تھے اسلام کے قلاب اور مسلمانوں کو تقالیب نہیں وہ پہنچاتے رہتے تھے اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بائیکارٹ کر لیا جس کو مکمل بائیکار یا شیعب عبی طالب میں ایک خاص ایک گھاٹی تھی اس کے اندر مسلمانوں کو رہنے پر مجبور کر دیا ان کے ساتھ کوئی تجارت نہیں کرتا تھا پرافر کھانے پینے کی چیزیں اور یہ چیزیں ان تک نہیں پہنچائے جاتی تھی یہ عرصہ تقریبا تین سال تک رہا اور اس کے بعد یہ معاہدہ اور جو اس کا معاہدہ تھا وہ اس کو دیمک چاٹ گئی اور اس کے بعد ختم ہوا تو نبوت کے دسویں سال یہ کام ہوا مطلب معاہدہ جو تھا شیعب عبی طالب والا وہ ختم ہوا اس ساتھ دسویں نبوی میں جس کو غم کا سال بھی کہا جاتا ہے حضرت عبو طالب رضی اللہ تعالیٰ اور یہ ان کے وفات ہوئی اور اس کے دو ماہ بعد یا تین دن بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی وفات ہوئی جس کو عامل حسن کا مطلب غم کا سال قرار دیا یہ سیکنڈ فیز کے اہم واقعات ہیں جو تھرڈ فیز ہیں اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر جوہنا دعوت اسلام دینا شروع کی اس میں جو سب سے پہلا واقعہ ہے وہ طائف کا آتا ہے عامل حسن اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے وہاں پہ جو کچھ ہوا وہ ہم کافی دفعہ مطلب کتابوں میں پڑھ چکے ہیں اس کے بعد اسرہ و میراج کا واقعہ آتا ہے یہ اس کے اوپر مختلف اقوال ہیں کہ یہ واقعہ کب پیش ہوا لیکن زیادتر کہتے ہیں کہ حجرت سے پہلے گیارہ یا بارہ نبی میں یہ پیش آیا پھر ایسا ہوا کہ جو لوگ مدینہ سے حج کے لئے آتے تھے وہ لوگ بارہ نبی میں لوگ مسلمان ہوئے بارہ نبی میں اس کو پہلی بیعت اقبہ کہتے ہیں پھر اس کے ابھی سال تقریباً ستر کے قریب مسلمان ہوئے اور اس کو ہم دوسری بیعت اقبہ کہتے ہیں اس کے بعد حالات اتنے خراب ہو گئے اور مدینہ میں اتنے فیوریبل حالات ہو گئے کہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے حجرت کا ارادہ کیا وہ پہلے کچھ لوگوں کو حجرت کے لئے بھیج دیا اور خود جو ہے تیرہ نبی کو مدینہ کی طرف حجرت کی جو مدنی زندگی ہے اس کو ہم تین حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں پہلا حصہ جو ہے اس میں غزوہ بدر ہوتا ہے دو حجری میں غزوہ اہود تین حجری میں غزوہ اعذاب جو ہے جس میں اعذاب حضب کی جب گئے بہت سارے گروہ جو ہے مسلمانوں کو خلاف کی پٹھے ہوئے اور انہوں نے مدینہ پر حملہ کیا اس کے بعد غزوہ قریزہ ہوا غزوہ پنی المستلق ہوا پانچ حجری میں کیونکہ ہر غزوہ ایک مکمل تفسیر رکھتا ہے اس لئے ہم اس کو یہاں پر ڈسکس نہیں کر رہے ہیں انشاءاللہ اپنے آنے والے لیکچرز میں ہم ان کی ایکسپلینیشن دیں گے انشاءاللہ جو سیکنڈ فیز ہے اس میں غزوہ خیبر ہوا ہوا سات حجری میں اور غزوہ ذات الرکاہ ہوا سات حجری میں عمرہ جو عقصہ سلام کا رہتا تھا قضاء کیا آٹھ حجری میں مارکہ موتہ ہوا آٹھ حجری میں اور غزوہ فتح مکہ ہوا آٹھ حجری یہ ایک سیکنڈ فیز ہے مدنی لائف کا تھرڈ فیز میں فتح مکہ کے بعد غزوہ ہنین ہوا اس کے فورانی پندرہ سے بیس دن میں پھر غزوہ تبوک ہوا نو حجری میں حج البدہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا نو حجری میں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف تشریف لے گئے رفیق آلہ کی طرف یہ جو چیزیں ہیں جو سیرت کی یہ جن کتابوں سے لی گئی ہیں یا جو میں چاہوں گا کہ آپ لو جن کو پڑھیں اور بہت سی سیرت کتاب ہیں رحیق المقوم بڑی اچھی کتاب مختصر ہے زیاد نبی جو ہے پیر کرم شاہ صاحب کی لکھے ہوئی ہے سیرت النبی سیر سلماندوی رحمت اللہ علیہ کی لکھے ہوئی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال و جمال یہ آرمی کے امیر افزل صاحب ان کے لکھے ہوئی ہے یہ آرمی پوائنٹ اپ ڈیوز ہے اب جو چیز یہ جو ہم سلسلہ سٹارٹ کیا ہوئا ہے اس کے جو مین اوبجیکٹیوز ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ٹائم پلائن کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے ایک تو اس سے اسلام کے ڈیویلپمنٹل سٹیجز سمجھ آتی ہیں کہ اسلام کیسے ڈیویرے ہوا دوسرا ڈیفرنٹ سیچویشنز میں ڈیفرنٹ سٹیجز پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ڈیسینز لیے یہ سمجھنا ہے پھر قرآن کیونکہ آف صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نازل ہوئا ہے تو جہاں جہاں آپ جاتے تھے قرآن وہاں نازل ہوتا تھا تو اس لئے قرآن کو بھی زیادہ اچھا سمجھا جا سکتا ہے اگر ہم اس صیرت اچھی بتاؤ اس طرح حدیث شریف ہے حدیث شریف کو ہم زیادہ اچھا سمجھ سکتے ہیں اگر ہم اس صیرت اچھی آتی ہو کیونکہ حدیث میں عموماً آف صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور فرمان دیئے ہوتے ہیں پورا پرسپیکٹیو نہیں دیا ہوتا کہ کس موقع پر کیا بولا جائے مدد دیا ہوتا ہے لیکن اتنا زیادہ حدیث میں ذکر اس کا نہیں ملتا اس لئے اگر ہم اس صیرت اچھی بتاؤ گی تو حدیث کو سمجھنا زیادہ آسان ہوگا اس طرح جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل جد و جہد کی کہ ایک ایک سال میں کتنے غزوات ہو رہے ہیں کتنے صریعہ ہو رہے ہیں بہت زارے کام مطلب ایک عام بندہ سوچ ملی سکتا کہ اتنے کم پیریڈ آف لائف میں کم زندگی کے حصے میں کتنے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا تیسری جو آخری بات ہے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بھی اینگل سے دیکھیں گے وہ پرفیکٹ نظر آتے ہیں آپ جنگ جو کے حوالے سے آرمی چیف کے حوالے سے دیکھیں آپ ان کو والد کی حیثیت سے دیکھیں ایک ٹیچر کی حیثیت سے دیکھیں لیڈر کی حیثیت سے دیکھیں ایک شہر کی حیثیت سے دیکھیں کسی بھی اینگل سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بزنگی کو دیکھتے ہیں توہوں میں رہنما ہی نظر آتے ہیں تو یہ ہمارا مقصد ہے تاکہ ہم اور ہمارے جو ساتھی ہیں دوست اور ہمارے بچے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذنگی کو سیکھیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں Thank you so much